اسلام علیکم ویورز میں ہوں ستارہ نایاب اور بلکم ٹو می چینل مدرزگائی جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ چینل ہم نے فیمیلز کی گارڈنز کے لئے بنایا ہے اور اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کی تمام ممکنہ سوالات کا جواب دیں اس لئے ہم نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہے جس میں ہم آپ سے قویشنز لیتے ہیں اور ان کے آنسرز ویڈیو کی طرح دیتے ہیں یہ اس سلسلے کی نوی ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو تھوڑی دیر سے آئی ہے کیونکہ مجھے کچھ پرسنل مظروفیات تھی ان جس کے وجہ سے میں اس کو کنٹینیو نہیں کر پائی لیکن جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں اس کو کنٹینیو کروں گی پھر سٹارٹ ہار ٹاپک یور قویشنز انڈ آر آنسرز یعنی کہ پیگننسی سے ریلیجیڈ آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات انیلہ ملک نے کہا ہے یہاں جتنے بھی میری کمنٹ ریٹ کر رہے ہیں پلیز سب میری لئے دعا کریں اللہ پاک مجھے بھی اولاد کے نعمت سے نوازے آمین تو اس میں کوئی قویشن نہیں تھا اس میں انہوں نے جس دعا کے لئے کہا تو اللہ آپ کو نیک اور صحتمد اولاد سے نوازے نمرہ زبیر نے کہا ہے کہ اسلام علیکم میم میں نے پورے نو مہینے آپ کی ویڈیوز فولو کی ہیں اور کل مجھے ڈاکٹر نے بلایا ہے ڈیلیوری کے لئے پلیز میری لئے سب دعا کیجئے گا کہ سب خیریت سے ہو جائے آمین آمین میں آپ کے لئے دعا کرتی ہوں اور آپ ضرور بتائیے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو کس چیز سے نوازا اور کیا آپ کی ڈیلیوری نورمل ہوئی یا آپ کی ڈیلیوری آپریشن سے ہوئی میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی کاشف کامران نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ مجھے بیبی کی مومنٹ ناف کے نیچے محسوس ہوتی ہے مرسانے کے پاس جس کی وجہ سے مجھے بار بار پشاب آتا ہے میرے 24 ویک منت ہے 24 ویک ہونا چاہیے تھا منت تو نہیں ہو سکتا ایسا کیوں ہوتا ہے آپ کی جو مسانہ ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پرگننسی کے میں جب ویٹ گین ہوتا ہے تو آپ کا مسانہ سپریس ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو بار بار یورین آتا ہے اسے مومنٹ کا ریلیشن نہیں ہوتا امسل فاطمہ نے کہا ہے کیسے پتہ چلے گا کہ سروکس کا مو کھل گیا ہے یا نہیں تو امسل فاطمہ یہ ڈاکٹر آپ کو فنگرز کے ذریعے چیک کرتی ہیں پھر آپ کو بتاتی ہیں اور اس کا آپ کو خود اندازہ نہیں ہو سکتا جو میری شاہد نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم میم موکس پلکس ریلیز ہونے کے کتنے ٹائم کے بعد پین سٹارٹ ہو جاتا ہے میری ای ڈی ڈی گزر گئی ہے ابھی تک پین سٹارٹ نہیں ہوا میں ایکسسائز کرتی ہوں اپڈومن میں پین ہونے لگتا ہے بہت مشکل سے جسٹ واق کر سکتی ہوں وہ بھی زیادہ دیر نہیں گزر چکی ہے آپ کی ای ڈی ڈی تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے ایک دفعہ اپنا انٹرنل چیک اپ کروا لینا چاہیے وہ دیکھ کے بتائیں گی کہ کیا آپ کا سروکس لوز ہونا شروع ہوا ہے یا نہیں یہاں جگہ بننی شروع ہوئی ہے یا نہیں تو اس سے انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی جو ڈیلیوری ہے کب تک ممکن ہے گلچن مزمل نے کہا ہے کہ اسلام میں آپ نے اب تک میری کسی بھی کوشن کا آنسر نہیں دیا میری شادی 23 مارچ 2019 کو ہوئی ہے اور مجھے 28 کو پیریٹ ہوئے اس کے بعد مجھے 2 میں کو ہوئے لیکن ہلکی سپورٹنگ ٹائپ ہوئے جو مجھے 11 میں تک ہوتی رہی پھر اس کے بعد مجھے 17 میں کو یہ دوبارہ ہوئے تو ڈاکٹر کو دکھایا تو اس نے ٹیبلٹ دی تو رک گئے اس کے بعد سے نہیں ہوئے پھر مجھے بہت تیز بہت طبیعت بہت خراب رہی میں نے ٹیسٹ کیا چار جن کو تو میں پریگنر تھی اب مجھے بتائیے کہ اس حساب سے میری ای ڈی ڈی کیا ہوگی اور سیکنڈ کوشن یہ ہے کہ ڈاکٹر کے حساب سے میرا یہ 29 ویک سٹارٹ ہے تو کیا اس 8 مانت میں مجھے ڈیلی کے سارے کام کرنے چاہیے یا احتیاط کروں کیونکہ میں جھارو پہنچا کرتی سب کام کرتی ہوں خود اور مجھے کسی نے کہا ہے کہ آپ بیٹھ کر جھارو پوچھا لگائیں تو نورمل ڈیلیوری ہوگی کیا ایسا ہی کروں میں اور میں پلیز یہ بھی بتا دیں کہ وہ کون سا الٹرسونڈ ہوتا ہے جس کے باؤٹ پہ بھی آل انفرمیشن ہوتی ہے اور پلیز یہ بھی کہ میرا آپ تک سب کچھ ٹھیک ہے تو کیا انڈیلیوری نورمل ہوگی اور یہ ہڈی کا کیا مسئلہ ہوتا ہے چھوٹی او مائی گاڈ اتنے سارے کوشنز جی سب سے پہلی بات جو آپ نے پوچھی تھی کہ آپ کا اپنی ای ڈی ڈی کا نہیں پتا تو چونکہ یہ کنفیوزنگ ہے اس لئے جو الٹرسونڈ میں آ رہی ہے اسی کو آپ کریکٹ سمجھئے اور جو ڈاکٹر نے آپ کو بتائی ہے وہ بھی اس نے الٹرسونڈ سے دیکھ کر ہی بتائی ہوگی سیکنڈ کسچن میں آپ نے پوچھا کہ جھاڑو پہنچا کروں یا نہیں تو جی بلکل آپ کو اس مہینے میں کرنا چاہیے اور آبل کے آپ کو میری وہ ویڈیو بھی دیکھنی چاہیے جس میں میں نے پین انڈیوز کے بارے میں بتایا ہے ایکسسائزز بتائی ہیں وہ والی آپ فالو کرنا سٹارٹ کر دیں تھوڑے سٹیپ سے سٹارٹ کریں نائنٹ منت میں زیادہ سٹیپس میں کریں تاکہ ڈیلیوری نارمل ہو سکے تیسرے کوشن آپ کا ہڈی سے متعلق تھا نہیں الٹرسونڈ کے متعلق تھا الٹرسونڈ جو انارملی سکین ہوتا ہے وہ فورت منت میں ہوتا ہے اور وہ تو آپ کا گزر چکا ہے اب اور وہ میں بھی ڈاکٹر نے نہ کیا ہو کیونکہ آپ کو ڈیٹ کی کنفیوجن تھی اور نیکسٹ آپ کا کوئیسن جو تھا وہ ہڈی سے متعلق تھا تو ہڈی تو ڈاکٹر دیکھ کے ہی چیک کر سکتی ہے اگر کسی کا ہڈی کی ویڈ چھوٹی ہو تو پھر اس کے جتنا مرضی وہ پین لے لے اس کا جو سروکس کا موہ اتنا ڈائلیٹ نہیں ہوتا کہ بچہ آسانی سے باہر نکل سکے اس لئے پھر ان کا سیزیرین کرنا پڑتا ہے آئی ہاپ کہ میں نے آپ کے سارے کوشنز کے جواب دے دی ہیں سائرہ خان نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم میرا فورس ہی سیکشن ہے جنوری کے انڈ میں انشاءاللہ ابھی سیمت تک کا انڈ چل رہا ہے مجھے لگتا ہے میرا بیبی ہیلڈی نہیں ہے مجھے اس بار زیادہ اچھی ڈائٹ نہیں لی گئی اب مجھے ٹینشن کے بعد ہیلڈی نہیں ہے اور پلیز بتائیں کہ بیبی کا کلر فیر کیسے ہو جی بیبی کا کلر جناٹک ہوتا ہے اور اگر آپ نے فوڈ اچھی نہیں لی تو کوئی بات نہیں ابھی دو منت میں بچے نے بہت اچھا خاصا وزن گین کرنا ہوتا ہے اب پرفیکٹ ڈائٹ لیجئے اور ٹائمنگ کے ساتھ دیجئے تاکہ بچہ اچھے سے گرو کر سکے علوش فاطمہ نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم میرا بیبی سی سیکشن سے ہوا اور اب ماشاءاللہ سکسٹی فور ڈیس کا ہے اس کا کف کا ایشو ہے روم کی ہیٹر سے گرم رکھتی ہوں پر اس کو بہت خانسی کیا کروں نیبلائز بھی کیا تھا اس سے ٹیمپریری فرق آیا وہ میری فیڈ کے ساتھ موری ناغا بھی پیتا ہے وہ لوگ وارم ڈائٹ ہے بٹ خود تھنڈے پانی سے کم کرتی ہوں کیا اس طرح فیڈ کروانے سے بچے کو تھنڈ چڑتی ہے جی بالکل چڑتی ہے عروش فاطمہ آپ دیکھئے آپ کے جتنی باڈی گرم ہوگی دودھ اس کو اتنا گرم ملے گا اور اگر آپ تھنڈ سے کام کرتی ہیں اور سویٹر وغیرہ نہیں پہنتی یا لسم کو گیلہ رکھتی ہیں زیادہ اور پھر اس طرح ہی تھنڈی حالت میں بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو بچے کو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے اس لئے جو ماں بچے کو خود فیڈ کرواتی ہے اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پراپر گرم رکھے کیونکہ جو بچے دوسرا دودھ لیتے ہیں ان کے لئے تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم دودھ کو گرم اس کو دے سکتے ہیں لیکن جو ماں کا دودھ لیتے ہیں اس کے لئے حل یہی ہوتا ہے کہ ماں اپنے آپ کو گرم رکھے اور خانسی کے لئے آپ راکٹر سے کوئی سیرپ لے لیجئے کیوٹ سمائلی نے پوچھا ہے کہ میرا بی بی تری مند کا ہے کبھی کبھی اس کے پیٹ مادر فیڈ سے نہیں بھرتا وہ بھی روتا ہے پھر فامولا اس کو سوٹ نہیں کرتا میں جی دیتی تھی بٹ درد گیس پرابلم ہوتی تھی وہ سوتا بھی نہیں تھا اس کی وجہ سے اب کیا آپ بتائیں کہ میں کون سا فامولا جی آپ کا بچہ تین مند کا ہو چکا ہے اور جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں وہ بہ آسانی گائے کا دودھ پی سکتے ہیں میں یہی سجیسٹ کروں گی کہ بچے کو گائے کا دودھ دیں اور اس میں ایک چھٹکی سونف کو ایڈ کر لیں اُبالتے وقت تاکہ جو بچے کو گیس کا مسئلہ ہے اس سے نہ ہو اور اس سے بچے کو ہیلتھ بھی اچھی ہوتی ہے اٹلیسٹ وہ ہوتا تو دودھ ہے جو ڈبے کے دودھ اور وہ فامولا وغیرہ ہوتے ہیں میں ان کو اچھا نہیں سمجھتی مینہ آصف نے پوچھا ہے کہ میرا بیٹا ان کا چار سٹارٹ ہوا ہے ماشاءاللہ اسے ویننگ سٹارٹ کروانا چاہتی ہوں کیا کہہ دے سکتی ہوں ویننگ مین آپ فیڈنگ کہنا چاہتی ہیں کیا کہہ رہی ہیں میں بیبی جو کھانسی ہو رہی ہے اس کے لئے بتائیں میں کیسے سریلک شروع ہو سکتا ہے میں چاہتی ہوں بیبی ویڈ گین کریں جی ابھی آپ آدھے منت کے بعد یعنی ساڑھے چار مہینے کا ہو جائے گا پھر آپ اس کو چابلوں والا سریلک سٹارٹ کریں اور پتلا کسٹرٹ بنا کر اس کو دے سکتی ہیں اور کوشش کریں کہ دودھ اپنا ساتھ دیں ہومارفان نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم ڈاکٹر مجھے یہ بتائیں کہ میرا 36 ویک سٹارٹ ہونے والا ہے دو دن بعد تو کیا میں ڈابلیو سی پوزیشن میں بیٹھ سکتی ہوں پلیز رپلائی می جی بلکل آپ سٹارٹ کر دیجئے بس یہ ہے کہ پہلے آپ تھوڑی دفعہ کریں اور آہستہ آہستہ اس کو جو جو منت آپ کا پروسیڈ ہوگا آپ اپنی جو نمبر آف ایکسسائزز ہیں انکریز کر دیں ہیلتھ لائف سٹارٹ نے پوچھا ہے کہ میرا 6 منت آج سے سٹارٹ ہوا ہے مجھے گبرہت ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے اور آپ پلیز بتائیں کہ مجھے کھانے میں زیادہ کن چیزوں کی کونٹیٹی کرنی چاہیے جیسے بیبی گروت جیسے بیبی گروت اچھی ہو پلیز بتائیں جی سب سے پہلے تو آپ اپنی فوڈ کو 4 سے 5 پارٹس میں بانٹ لیجئے جس میں آپ کی فروٹس بھی ہونے چاہیے اور ویجیٹیبلز بھی ہونے چاہیے اور پروٹین کے لیے گوشت چکن کیمہ ان میں سے کوئی چیز ضرور ہونی چاہیے آپ لوگ کو میں بتا آتی چلوں کہ اگر آپ کیمے کی جو ٹکیاں ہوتی ہیں کچھے کیمے والی ٹکیاں وہ آپ گھر میں کھاتی ہیں تو اس سے آپ کو بہت جلدی آپ کا بلڈ لیول بھی بہتر ہو جاتا ہے اور بچے کو بہت اچھی ڈائیٹ جاتی ہے آپ اپنی فوڈ میں وہ بنا لیں اور 7 منٹ سٹارٹ ہونے کے بعد کوئی بھی ٹھنڈی چیز نہ پیئے اس سے جب اچھا پیدا ہوتا ہے تو اس کو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ اس کو چیسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس کو وائٹ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا سیکریفائی کرنا پڑے گا سعید فیصل منیر نے پوچھا ہے کہ اسلام میں میرے گھر ماشاءاللہ سے بیٹا ہوا ہے آج 42 ڈیز کا ہو گیا ہے روتا بہت ہے کیا کنو سمجھ نہیں آتا کیا ہوا ہے کولک پین آئیڈیا ہے مجھے but I don't know کیا جاتا ہے اسے please answer me جی آپ اس کو جو میں نے پیٹ کی ایکسرسائزز بتائی ہیں وہ کرائیں پیٹ کا مساج کریں اور اگر آپ اپنا فیڈ لیتی ہیں تو اپنے فیڈ کو منیٹر کریں کہ کہیں ایسی چیز تو نہیں آپ لیتی ہیں رسو اس کی پیٹ میں درد ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو دوسرا دودھ دے رہی ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کے ساتھ اس کو گرائب وارٹر ضرور دیجئے اور گرائب وارٹر دینے کا طریقہ بھی یہ ہے کہ اس کو ہلکا سا لیوک وارم کریں تھنڈا گرائب وارٹر کبھی بھی بچے کو مت دیں آئیشہ دیب نے پوچھا ہے کہ اسلام میم کیسی ہیں آپ میم میرا 31 ویک چل رہا ہے انشاءاللہ انکمپلیٹ ہو جائے گا مجھے واک کب سے سٹارٹ کرنی ہے کیا اور کیا میں یونیورسٹی وغیرہ جا سکتی ہوں اور یہ کوششن میں ہم سٹیئر چڑھ سکتی ہوں میں 8 منت میں جی بالکل آپ 8 منت میں سیڈیاں چڑھیں اور یونیورسٹی جائیے چلیں پھریں نو پرابلم اور جتنا آپ ایکٹیو رہیں گی وہ آپ کے لئے اچھا ہے لیکن کوشش کیجئے کہ یہ ویک آپ بس گزار لیجئے اس کے بعد 32 ویک کے بعد آپ اپنی ایکٹیوٹیز آہستہ آہستہ سٹارٹ کر دیں اور 9 منت میں تو آپ کو چاہیے کہ بس زیادہ دیرہ آپ کھڑی رہیں یا زلطی بھیٹ دی رہیں بے شک یہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس ٹائم آپ ایک میکسیمم ویٹ کے اوپر ہوتے ہیں لیکن بیسٹ یہی ہے کہ آپ اس ٹائم یہ کریں حق ورنگل نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم جیئے سسٹر میری 31 ویک چل رہا ہے میری 4 پرگننسی ہے وہ بھی سی سیکشن سے لازتو دیلیوریز پری ٹرم ہو گئی تھی الحمدللہ ہیلڈی بیبیز ہیں میری کیا اس پر بھی چانسے سوچ سکتے ہیں پری ٹرم کا بتا دیں جزاک اللہ خیر جی پوسیبلیٹی ہوتی ہے کیونکہ پری ٹرم کی جو کوئی ریزن آپ کے اندر موجود ہے وہ دو دفعہ آپ کے ساتھ پیش آ چکی ہے it's mean کہ وہ اب بھی آ سکتی ہے اس لئے آپ احتیاطی طور پر اپنا سمان وغیرہ جلدی پیک کر کے رکھ لیں اور اس کے لئے ذہنی طور پر تیار رہے ہیں no problem at all حاجر نظیر نے پوچھا ہے کہ میم ڈاکٹر نے ensure powder milk لکھ کر دیا ہے کیا اس سے بیبی کا ویڈ بھرتا ہے last days میں جی یہ اس میں مختلف قسم کی نیوٹرنس بغیرہ شامل ہوتے ہیں اس سے آپ کا food کا level اچھا ہو جاتا ہے اور اس سے چونکہ آپ کی health اچھے ہوتی ہے تو بیبی کی بھی health اچھی ہوتی ہے اویس موغل نے پوچھا ہے کہ السلام علیکم کیسی ہیں آپ میرا question یہ ہے کہ میری delivery کو تین مند ہو گئے ہیں 3 section ہوا جبکہ end تک ڈاکٹر سب normal کہتی رہی نال مند کے start کا بولا کہ بیبی کا پانی کم ہے اس کی وجہ سے پیٹ نہیں نکلا 28 آگست کو دوبارہ چکیا اور چکب کے ڈاکٹر نے 25 سے میرا پورا جسم بہت زیادہ درد کہہ رہا پاؤں کے ڈاہوں سے لے کر سر تک اور پاؤں کے طلووں میں تو اتنا پہن تھا کہ میں روتی تھی بیوی کی moment بھی feel نہیں ہوتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ اندر کچھ ایک جگہ چپک گیا ہے 28 کو چکب کر رہا ہے تو ڈاکٹر نے بولا آپریشن ہی ہوگا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ایک دم سے اتنی جلدی پانی کم ہو سکتا تھا تب یہ ڈاکٹر نارمل ہی کہتی رہی لیکن لازٹ میں آپریشن کیا دوبارہ جب میں پریگنٹ ہونا چاہوں تو پانی کمی نہیں ہوگی کیا نارمل بھی ہو جائے گا اور پانی زیادہ کرنے کی کوئی میڈیسن ہے کیا جی آپ آویس مغل آپ میری وہ ویڈیوز دیکھئے جس میں میں نے پانی کی کمی اور پانی کی زیادتی کے بارے میں بتایا ہے یہ دو ویڈیوز الگ لگ ہیں اس میں میں نے کمپلیٹ ان کے بارے میں انفرمیشن دی ہے باقی جو پانی کی کمی ہے میبھی انہوں نے پہلے اس کو منیٹر نہ کیا ہو اور بعد میں منیٹر کیا ہو کیونکہ آپ خود یہ بات ایڈمیٹ کر رہی ہیں کہ آپ کے پیر زیادہ نکلا نہیں تھا اور آپ کو اتنی ساری جسم میں پین بھی تھا تو یہ سمٹمز تھے کہ آپ کے جسم میں کچھ غلط ہو رہا ہے اس لیے اگر انہ اپریٹ کیا ہے تو انہوں نے ٹھیک کیا ہوگا اگر آپ کو کبھی بھی ڈاؤٹ ہو تو آپ کو میں نے یہ شروع سے مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک سیکنڈ اپینین لیا کریں وہ بھی فیزیکلی جا کے ڈاکٹر کے پاس صرف ایسے آن لائن نہیں اور کوشش کیا کریں کہ وہ ایک گورنمنٹ ہاسپیٹل کی ڈاکٹر ہو جس کو اس چیزے کوئی انٹریسٹ نہ ہو کہ آپ کا سی سیکشن ہونا ہے یا نارمل ہونا ہے تو اس سے آپ کے اپنے دل کا شائعبہ بھی نکل جاتا ہے اور آپ ذہنی طور پر سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہیں آئیشہ مرحاس نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم میری ایل ایم پی سیون اپریل ہے اور میرا 31 ویک ایلڈر سون 21 نومبر ڈاکٹر نے سی سیکشن کہا کیونکہ گسٹیشنل ڈایبیٹیز ہے تو کون سے ویک پوسیبل سی سیکشن جی عام طور پر جب سی سیکشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر نائنٹ منت کے فرسٹ ویک میں ہی کر دیتی ہیں اور یہی ان کے لئے بہتر ہوتا ہے کیونکہ جو جو ویٹ بڑھتا جاتا ہے اور گسٹیشنل ڈایبیٹیز کے ویسے بچہ الڈری کافی ہیلڈی ہوتا ہے اس لئے اگر وہ اس کو جلدی بھی اپریٹ کر دیں تو بچے کی ہیلتھ کو کوئی اوورال مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ماں کے لئے بہتر ہوتا ہے کہ وہ جلدی اپریٹ کروالے پرنس پرنسز نے پوچھا ہے کہ میں میرا 38 ویک سٹارٹ ہے ابھی تک مجھے کچھی دردیں نہیں لگیں کیا میرا نارمل ڈیلیویری ہو سکتی ہے مجھے اسی سیکشن نہیں کروانا تو آپ میری ویڈیو دیکھیں اور اس سے جو ایکسرسائز میں نے بتائی ہیں اس کو فالو کیجئے اور ابھی 38 ویک ہے تو کوئی بات نہیں ابھی اٹلیسٹ آپ کے پاس 3 ویک سپڑے ہیں آپ سٹرکٹلی اس کو فالو کیجئے اور چلتی پھرتی رہیں بہت زیادہ تاکہ آپ کی نارمل ڈیلیوری پوسیبل ہو سکے پاکیزہ شہزادی نے پوچھا ہے کہ میں میرا 21 نومیمبر کو سی سیکشن ہوا تھا فرس ٹائم مجھے 20 25 دن بلیڈنگ ہوئی تھی پر اب 6 دن میری ختم ہو گئی ہے بس کبھی کبھار سپورٹنگ سی ہوتی ہے جی یہ نارمل ہے نو پرابلم ہر دفعہ ایک ہی پیٹر نہیں ہوتا چینج ہو جاتا ہے بیوٹی فیٹ سیٹا نے پوچھا ہے کہ کوئی بات نہیں لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ سونے سے پہلے کب دودھ ضرور پیا کریں اور جیسے میں نے ابھی ایک پہلے فیمل کو گائیڈ کیا ہے کہ اپنی فوڈ کو بانٹیں پارٹس میں بانٹیں کہ اس ٹرم میرا فروڈ ٹائم ہے اس ٹرم میرا میرا میٹ ٹائم ٹائم ہے کیونکہ لیکوڈ بھی ضروری ہوتا ہے ساری پرگننسی لیکوڈ کے اوپر ڈیپنڈنٹ ہوتی ہے تو وہ کہیں اور ارلی گریڈ ٹری میچور ٹی ہو تو کوئی رسک ہے آپ اس کا پرپر الٹرسون کروائیے اور اس کے بارے میں آپ دکٹر سے اپنین لیجیے کیونکہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی اس لئے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ اس وقت ایکچر پوزیشن کیا ہے تو جس ڈاکٹر جو کوششن ہوتے ہیں وہ ان سے ضرور پوچھا کریں مائر علی قاسمی نے پوچھا ہے میرا ڈیلیوری آپریشن کے بعد سے ویٹ بہت بڑھ گیا تین سال ہونے ہیں اور ویٹ بڑھتا چل جا رہا ہے تین سال ہونے ہیں اور ویٹ 90 کلوگرام ہے ایج 25 ہے تین سالوں میں 40 جو پلان ہوتا ہے فوڈ کا وہ فالو کرنا ہے اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ بریک فاسٹ میں دو انڈے اور ایک براؤن بریڈ کا پیس لینا ہے اور بلیک کافی پی نہیں ہے اس کے بعد دوپہر میں آپ نے صرف سالڈ لینی ہے اور ایک پیس چکن کا یا 100 ایم جی دودھ یا سیب میں سے کوئی ایک فروٹ کھانا ہے اور اگر آپ فروٹ نہیں کھانا چاہتی تو پھر آپ کو اس جگہ بھی بلیک کافی لینی ہے اور رات کے ٹائم بھی بلیک کافی لینی ہے اور آپ کو کسی ٹائم بھی اگر جگرن یا گوش کے ساتھ بھوک لگتی ہے تو آپ راؤن برڈ کا ایک پیس لے سکتی ہیں چاول روٹی چینی دودھ یہ سب چیزیں اپنی لائک میں سے ختم کرنی ہوں گی اور اس کے لائے بھی آپ ہماری ویڈیو دیکھ سکتی ہیں جس میں ہم نے ویڈ ریڈ دیکشن کے بارے میں بتایا ہے تو اس کو آپ فالو کیجئے آپ کا وزن بہت زیادہ ہے اگر آپ کو نہیں شگر ہوئی تو ہو سکتی ہے تو آپ اس کو کنٹرول کریں کیونکہ ابھی آپ کی عمر بہت چھوٹی ہے مبین خان نے پوچھا کہ اسلام علیکم آپ ہی میرے دو مسکریج کے بعد خیر سے پھر پرگننسی ہے فور من سٹارٹ ہو چکا ہے ٹوئنٹی فیف نومبر کو مجھے مسانے میں بہت آن دیٹ فیل ہوتا ہے بٹ کمر میں درد مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے کہ کہیں پھر سیل نہ نہ کرے مسئلہ نہ نہ جائے بتائیں اور کہ زیادہ الٹرسون کرنا خطرناک ہے جی آپ پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے دماغ کو پوزیٹیو رکھے آپ اپنا کو بار بار یہ کہ کہ میں یہ پرگننسی کو پروسیڈ کروں گی اور میں ہیلدی بی بی کو پیدا کروں گی اللہ کے فضل سے اور اس کے علاوہ جو الٹرسون ہے وہ آپ ضرور کروائیے اور ہر منت میں کروائیے اس کا خطرہ کوئی نہیں ہے وہ آپ کے لئے بینیفیشن ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں گی نہیں کہ آپ کے اندر کیا سیچوشن چل رہی ہے تو پھر اسی طرح کامپلیکیشن بھٹی رہتی ہیں اور انسان اس اگنورنٹ رہی ہے اگر کھڑی ہوتی ہوں زیادہ تو ہینڈ دونوں میں ہو جاتی ہے اس کوئی ایشو تو نہیں یہ ایڈیما کا مسئلہ کومن ہے اس کے لئے آپ چاہیے جب بیٹھیں تو اپنی ٹانگو کو لٹکا کے مت بیٹھیں اس ہوتی ہیں پاؤں کی اکثر رات میں پلیز اس کا بھی بتا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ ہلکہ ہلکہ کسی سب نی ٹانگو پر مالش کر لیا کریں اس جیسے گرمی دانے ہوتے ہیں کی لئے کی کروں میں دودھ یوگر لسی فروٹ سب کچھ کھاتی ہوں گرم چیزیں کوئی بات نہیں یہ پریگنسی کئی لوگوں کو گرمی کی فیلنگ دیتی ہے تو یہ نارمل ہے اس کے لئے آپ پریشان نہ ہو آفٹر پریگنسی یہ ٹھیک ہو جائے گا اور چہرے کے اوپر آپ ویکلی مرڈ ماسک یوز کیجئے اس سے آپ کا چہرہ بہتر ہو جائے گا اور یہ بیٹھ جائے گی انیلا خان نے پوچھے کہ اسلام میں سی سیکشن کے بعد کتنے ماہ تک ہس بند سے نہیں ملنا چاہیے جی چھے ماہ تک آپ کو احتیاط کرنی چاہیے محمد عبداللہ نے پوچھا ہے کہ جی ارلی ہو جاتا ہے ڈاکٹر نائن منت کی ویری فرسٹ ویک میں کر دیتی ہیں اکراد نے پوچھا ہے مجھے مومن سلو فیل ہوتی ہے پہلے بلکل ٹھیک تھی مومن میرا بی پی ہائی رہتا ہے اس پریشر پریگننسی آفٹر ون مسٹ ابوارشن ڈاکٹر نے چیک اپ کروا تو اس نے کہا بی بی ویک ہے اگر مومن ٹھیک ہے لیکن مجھے فیل نہیں ہوتی پر میرا ویڈ بہت بھر گیا ہے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈائیٹ مجھے ساری لگ رہی ہر بچے کو نہیں لگ رہی کیا ریزن نہیں ایسا نہیں ہوتا سب سے پہلے تو آپ کو اپنا بلڈ پریشر کنٹرول رکھنا ہے اور اس کے لئے آپ کو ڈیپ سلیپ لینی چاہیے اور اپنی فوڈ میں سے لیکوڈ تھوڑا کم کر دینا چاہیے اور سپائس کم کر دینے چاہیے سب سے پہلے آپ کا جو مین مسئلہ ہے اس کو کنٹرول کیجئے کیونکہ اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو واقعی ہی آپ آپ ہو جائے گا اور آپ بہت حد تک رکھ جائے گی یا واقعی کم ہو جائے گی اب آپ کو کم محسوس ہوتی ہے اور ویسے بھی شروع میں مومنٹ کا پیٹرن ہوتا ہے وہ اس لئے کئی فیمیت کو کہ پہلے سے ہوتا ہے اپنی فوڈ کو ہومیٹ چیزوں کی طرف لے کی آئیے اور سادہ غزہ کھائیے تاکہ آپ کا وزن نہ بھڑے اور اس میں وہ تمام نیوٹرنٹس ہونے چاہیے جو بچے کو جائیں ایسے نہیں ہو سکتا کہ ماں کے خون میں نیوٹرنٹس ہوں اور بچے کو نہ جائیں لیکن اگر بچے کی گروہ کم ہے تو اس میں بی بی کا ہاتھ چامل ہے یہ خان نے پوچھا کہ میرے وارٹر بیگ لیک ہوئے 18 گھنٹے ہو گئے اور میرے بچے دانی کا مو بند ہے کیا کروں فوراں ڈاکٹر کے پاس جائیے کیونکہ یہ آپ پرشن کی طرف آپ کا کا خطرہ ہوتا ہے اس لئے آپ کو فوری ایم 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 چینج ہوتے ہیں تو اسے بال بہت اچھے ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد جب وہ نارمل سطح پہ آتے ہیں تو بال جو ایکسٹرا گین ہوئے ہوتے ہیں وہ گرنے لگتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بال گر رہے ہیں اور پہلے سے پتلے ہو گئے ہیں لیکن اصل میں ہرمز اپنے سپریشن سے ڈر لگتا ہے کانلی مجھے سجیسٹ کریں کہ بہت تنگ ہو گئی ہوں جب ان کو پتا ہے کہ آپ کی ایکسے نہیں بن رہے تو وہ ٹیوبز کی طرف کیوں جا رہی ہیں آپ ڈاکٹر کو فوری طور پر چینج کریے فاطمہ زہرہ اگر آپ لاہور میں ہیں تو سرجی پتا ہے کہ آپ کے ایک سہینی بن رہے تو وہ آپ کو ٹیوبز کی طرف کیوں لے کے جا رہی ہیں ٹیوبز کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے اور ایک نہ بننے کا مسئلہ ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے مینہ عاصف نے پوچھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو شہد دینا کیسا اچار انار اور لیمن کھاؤں تو بیبی کو نقصان ہوگا یا نہیں اور ہنی لون تو فائدہ ہے بیبی کو ایسی چیزوں کا ایس سچ کوئی ڈائریکٹ ریلیشن نہیں ہے بچوں کے ساتھ لیکن اگر اب آپ کی پرگننسی اوور ہو چکی ہے تو آپ کو اس طرح کی سپائسی چیزیں اپنی ہیلتھ کیلئے بھی نہیں زیادہ کھانی چاہیے اگر بہت دل کرے تو تھوڑی مقدار میں کھائیے تاکہ آپ کا جو جو چاہیے ہے وہ آپ پورا بھی ہو جائے اور بچے کو نقصان بھی نہ ہو اگر وائس چاہید کھانے سے بچے کو کیا فائدہ ہونا ہونا ہے اور ایسی چیزیں کھانے سے جو نقصان ہوگا وہ آپ ہوگا آپ کو خانسی ہوگی اور آپ کی چیز خراب ہوگی تو پھر آپ جب دوائی کھائیں گی تو پھر بچے کو اس کا فیک جائے گا آج مشاہد نے پوچھا اسلام منٹ دور ہسپیٹل ہے کب تک ہسپیٹل جائیں جی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے ویسے آپ نے ریگولر چیک اپ کے لئے جانا ہے تو آپ جائیے لیکن آپ کو بھی 48 ویک تک تو ویسے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد ایک ہفتہ اور اوپر ہوتا ہے اس کو بھی ویٹ کر سکتی ہیں اور اگر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو اب ضرور ویٹ کیا کریں ہی مہد انہوں نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم آپ مجھے 26 ویک سٹارٹ ہے بات الٹراسون میں 24 آیا ہے تو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی میں پہلے بھی آپ سے پوچھا تھا اور اب مجھے 28 ویک ہے مجھے نیند بھی بہت مشکل سے آتی ہے جی نیند کا مسئلہ کومن ہے پرگنسی میں اس سے آپ پریشان نہ ہو بس ایسی کمفرٹیبل پوزیشن اپنی چوز کریں جس میں آپ سوئیں تو آپ کو نیند اچھی آتی ہو سیکنڈ یہ کہ الٹراسون میں اگر آپ چینج آیا ہے تو تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا شہی لدانش نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب پرگنسی ہونے کیا کروں کون سے خوراک لینی چاہیے خوراک سے اس کا ریلیشن نہیں ہے آپ میری والی پوری پلیلیس دیکھئے جس کا نام ہے ہاو ٹو گیٹ پرگننٹ تو آپ کو اسے کلیر کل رات کو فٹ گیا بہت بہت پانی جا رہا ہے اور کوئی پانی نہیں ہے پلیز بتائیں میں کیا کروں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے کیونکہ پانی بچے کی زندگی کیلئے ضروری ہوتا ہے اور جب تھیلی پھٹ جاتی ہے تو آپ کو بارہ سے چودہ گھنٹوں کے اندر اگر پینز نہیں سٹارٹ ہوتی تو پھر آپ کو پریشن کروانا پڑتا ہے ذکرہ عزمت نے پوچھا ہے خدا کا کرم سے آپ کی گائیڈ لائن پر چلتے ہوئے رب نے ہمیں پانچ سال بعد بیٹی سے نوازا ہے اللہ آپ کو جزا دیں کچھ پرابلم سیمپلیز سب کا آنسر کریے گا بیبی مادر فیڈ نہیں کر رہی فیڈر میں ڈال کر دیتی ہیں تو پی لیتی ہیں دودھ پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے 28 days ہو گئے ہیں بھرد کو اچھے آپ اپنی کوشش جاری رکھئے اور دودھ ضرور پلائیے اس کو بچے کو وہ ایزی لگتا ہے فیڈر سے زیادہ مقدار میں آ جاتا ہے دودھ اور ماں کے دودھ کیلئے تھوڑی پہنت کرنی پڑتی ہے اس لئے جن کو پہلے دن اگر آپ فیڈر دے دیں تو بچے کوشش نہیں کرتے آپ اس کو بھوک لگنے دیں اور جب اس کو بھوک لگی گی تو وہ ضرور تھوڑا بہت پیے گی اور جب وہ بچہ دودھ پیتا ہے تو دودھ انکریز ہوتا ہے اگر وہ نہیں پیے گی تو آپ کا دودھ کم ہو جائے گا بیبی کو کام ملک شروع کروا دیا ہے جس دن سے کروایا ہے ڈائپر ریشز بہت ہونے لگے ہیں جی اس کرتے ہیں تو اس کو دیکھ کہ اس کا ریزن تو نہیں ہے بیبی ویٹ 3.5 کلو گرام ہے کیا یہ نارمل ہے دیکھنے میں بہت ویک لگتی ہے نہیں یہ بہت اچھا ویٹ ہے اور اکثر بچے 3 کیجی تک پیدا ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر اس نے 5.5 کیجی گین کیا ہے دو دن پھر خود تھی رک گیا اور در نہیں پلیز گائیڈ می جی ابھی آپ کی فیک پینز ہیں اور ابھی آپ کو اصلی پینز نہیں لگی ہیں اور اصلی پینز کے لئے آپ ایکسرسائزز کیجئے جو میں نے ریکمند کی ہوئی ہے اور اگر ایک دفعہ چیک اپ کروانا ہے تو کروالی جی وہ آپ دیکھ کے بتا دیں گی کیا آپ کا مو کھلا ہے یا نہیں کھلا پینکز بی بی نے پوچھا ہے کہ میرے کون سا ویک چل رہا ہے اور ای ڈی ڈی بتا دیں مجھے پھر کسی پیشن کا آنسر نہیں دیا پلیز رپلائے کر دیں آپ کی ای گل ییس انجیکشن انفیکشن سٹورنگ پرگننسی جی یہ پرگننسی کے علاوہ بھی ہوتے ہیں یہ صرف پرگننسی میں نہیں ہوتے اور اس کے لئے آپ کو دوائی لگانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ اس کو لگائیے اور اس کو وائٹ کیجئے اور اپنی صفائی سترائی کا زیادہ خیال رکھئے رشی آمی نے پوچھا کہ اسلام علیکم میم مجھے ایٹ منت سٹارٹ ہے میں نے کچھ بھی گرم چیز لائک پونگ پھلی بھی کھا لی ذرا سی تو مجھ دانے نکل آتے بوڈی پر پلیز اسی وجہ اور حل بتا دیں کیونکہ اب سردی تو دل کرتا ہے فنش فش وغیرہ اور میں در سے آوائٹ کر رہی ہوں جی اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ کو آوائٹ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ پرگننسی میں آپ کوئی دوائی نہیں کھا سکتی اور یہ پرگننسی بھی کئی لوگوں کو گرم محسوس ہوتی ہے تو اس وقت سے آپ کوئی سنا کی افیکس ہو رہے ہیں جیسے ہی آپ کی پرگننسی اوور ہوگی تو پھر آپ ڈریف روٹس کھائیے اور فش بھی کھائیے نو پرابلم لیکن تھوڑا سا سیکریفائی آپ کو کرنا ہی پڑے گا گندہ خان نے کہا ہے کہ میں میرے 38 ویک ہے اور مجھے ابھی تک ہلکہ سابی پین نہیں ہو رہا ہے ڈریلی ووک کر رہی ہوں آپ کی بتا ہوئی دو تین سٹیپ بھی فولو کر رہی ہوں کوئی بات نہیں ابھی تین ویک پڑے ہیں آپ اپنے افر جاری رکھئے اور اللہ سے دعا کرتی رہی ہے پینکس بیبی نے یہ پی بوچھا کہ السلام علیکم میں میرا 27 ویک چل رہا ہے اور مجھے لگتا ہے میرا بیبی ہیلڈی نہیں ہے شاید بکوز میرا بیلی بہت زیادہ فیل نہیں ہوتا سامن من کے حساب سے میرا فرس بیبی ہے بہت کرتا ہے ماشاء اللہ سے لیکن ابھی فیل ہوتا ہے بیبی سی ویڈیو میں طریقہ بتایا ہے کہ پاؤں کی ایڈی کے ذریعے آپ کے لور پارٹ کے اوپر آپ اس پوزیشن میں بیٹھئے رسے بکچہ ریلیور کرتے وقت بیٹھتے ہیں اور دوسرے پارٹنر سے کہ وہاں پہ ایڈی کے ذریعے ہلکی ہلکی دبوائی کریں اس کے لاوہ بھی اپنے ہپس کے نیچے موٹا تکیہ رکھ کچھ در لیٹی ہے ایسا کرنے سے آپ کو یہ جو وزن پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگر بیبی کا وزن آپ الٹرسون میں دیکھ اور ریلیونٹ ویڈیوز کے ساتھ میچ کریے اگر اس میں کم ہے تو پھر آپ کو وری ہونے کی ضرورت ہے اگر خود سے آرڈیا لگانا ٹھیک نہیں ہے درکشا خان نے پوچھا کہ اسلام آم کیسی ہیں آپ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آمین ماشاءاللہ سے میرا فور سیکشن ہے اپریل میں میرا ٹونٹی سیکنڈ ویک چل رہا ہے لیکن میرا پیٹ زیادہ نہیں نکل پہلے کسی بچے میں بھی زیادہ نہیں نکلا اور بی 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 بہت ہیلدی نہیں ہوتے پائی پوائنٹ کیا ہوتے ہیں ایسا کیوں ہے اپنے اپنی ہوتی ہے یہ جنیٹک بھی ہوتا ہے کیونکہ اگر سارے بچے کی ویٹ میں ہو رہے ہیں تو یہ جنیٹک ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے فوڈ کا چیز منیٹر کی جنگ فوڈ نکال کے ہیلدی فوڈ لی جس میں فروٹ ویٹ وغیرہ شامل ہو ہشتی خان نے پوچھا کہ اسلام میم الحمدلللہ میرا بیٹا ہوا ہے میرا یہ پوچھنا تھا کہ میرے بیٹے کے دونوں لگاتے ہوئے اور رونے بھی لگ جاتا ہے یہ دونوں مسئلے کوئی ایشو نہیں یہ دونوں نارمل ہیں آپ زیادہ اس کے لئے پینک ہوتی ہیں اس کو پیٹ پہ ہلکہ ہلکہ مساج کیجئے آئل کے ساتھ جیسے کہ میں ایک ویڈیو میں بتایا ہے اور اتنی پینک نہ ہو یہ سب نارمل ہے زوجہ زفر نے پوچھا ہے کہ میری ایڈی ڈی 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 زوجہ زفر مجھے نا آپ کا ایڈی ڈی سمجھ نہیں آئی کیا آپ نہیں لکھی کیا ہے اس لئے میں آپ کی آئی سلام میم کیسی ہیں فواد احمد نے پوچھا ہے کہ میں سعودی آریبیا سے ہوتی ہوں میرا ایک دفعہ مس کریش ہو گیا تھا اور پھر گائنر ڈاکٹر نے میری ٹیسٹ سارے کروائے کوئی بھی مسئلہ نہیں آیا سب بلکل ٹھیک تھا ٹیسٹ لیکن پھر مس کریش کے بعد میں پرگنر نہیں ہو رہی چار پانچ ماہ ہو گئے ہیں تو کیا آپ ہزبن کا ٹیسٹ کروائے ہیں پلیز ریپلائے میں مست آپ کیا زیادہ دیر سال ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس قسم کی کوئی مسئلوں کی طرف جائیے ادروائز ابھی آپ کی مسکرش کتنی دیر نہیں ہوئی کہ آپ کی سائیکل پرفیکٹ ہو جائے اس کو ٹائم دیجئے مومینہ نون نے کہا ہے کہ سس میرا 36 ویک سٹارٹ ہو گیا ہے میں نورمل دیلیوری کے لئے آپ کی بتائی ایکسسائز کب سے کرنا سٹارٹ کروں اور اس کے علاوہ روغنے وادام دودھ میں ڈال کر ڈیلی پی سکتی ہوں ابھی سے کوئی دیلیوری میں ٹائم ہے ڈاکٹر نے مجھے 28 دیسمبر کی ڈیٹ دی ہے جی آپ بلکل ایکسسائز سٹارٹ کر دیجئے اور دودھ پینے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے روغنے وادام بکانے میں کوئی مسئلہ نہیں کیوٹ سمائلی نے پوچھا ہے کہ 3 مند بی بی کو کو ملک دے سکتے ہیں کیا اور اگر فامولا ملک دینا ہو تو کون سا دینا چاہیے فر 3 مند بی جی فامولا ملک میں خلاف ہوں آپ دودھ دیجئے کاؤ کا اور اس میں تھوڑی سی سونگ ڈال لیجئے سنہ رحمان نے پوچھا ہے اسلام علیکم میں مجھے ہیپٹائیٹس ای ہو گیا تھا جس کی وجہ سے 8 مند میں ڈیلیوری ہوئی 20 اکتوبر کو اور میرے بی بی نہیں بچ سکا 28 نومبر گولیاں پانسٹون کی کھائیے اگر اس کے بعد بھی آپ کی بلیڈنگ نہیں رکھتی تو پھر آپ راکٹر کو جا کے ایک دفعہ انٹرنل چیک اپ کرو لیجئے تین دن آپ یہ دوائیاں کھائیے اور دیکھئے کیا بلیڈنگ پر فرق پڑتا ہے مانو مانو نے پوچھا کہ اسلام علیکم میرا بیٹر سیک دو مند کا ہو گیا ہے وہ بہت ویک ہے پریز اس کی ہیلدی ہونے کے لئے کچھ بتائیے میں مدہ فیڈ نہیں کر رہی ویسے وہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے بس ہیلدی ہی نہیں ہو کوئی بات نہیں کہیں بچے بچون میں ہیلدی نہیں ہوتے بعد میں ہیلدی ہو جاتے ہیں اگر اس کی پوٹی کی روٹین ٹھیک ہے اور اس کی دودھ کی ٹائم ٹھیک ہے تو آپ اتنی پینک نہ ہو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا اگر ہر دو گھنٹے کے بعد آپ نے دودھ پلانا ہے تو اس طرح سے آپ پلا کے دیکھ پھر اس کے بعد فرق دیکھئے انہیف خان نے پوچھا ہے کہ آپ ٹیمپوری طور پہ سیکی لیکس ڈاپس لیجئے اور اس کے بعد آپ اپنے فوڈ میں یہ ایڈ کریں کہ گرم دودھ کے ساتھ اس بھول بھی پی اور ایک جو آئنٹمنٹ والی دوائی ہے اس کو چینج کروائی کہ ان دفعہ ایک دوائی سے اس کے علاوہ اپنی فوڈ میں سے سپائسز بلکل ختم کر دیں اور ایسی چیزیں کھائیں جن میں فائبرز ہوتے ہیں لائیبہ خان نے پوچھا ہے کہ اور مجھے اس ایٹ منت میں سانس لینے میں بہت بہت مشکل ہو رہی ہے کیا یہ نارمل ہے جی بالکل نارمل ہے آپ پریشان نہ ہو اپنا تکیا اونچہ کر کے سویا کریں جس میں آپ اپنے شولڈرز تھوڑی اونچے کر کے سویا کریں صرف گردن نہیں شولڈرز بھی اونچے کر کے سویا کریں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا سمارہ افتی نے پوچھا ہے میرا لاس ڈیٹ سکس میں کو آئی تھی تو وہ میری ڈیلیوری ڈیٹ کیا ہوگی مجھے ڈیابیٹیز ہے تو دکٹر نے کہا دسمبر کی اینڈ میں آپ ریشن کرے کرالو کیا یہ ٹھیک ہوگا پلیز گائیڈ کر دیں آپ کی ای ڈی دی تقریب بنتی ہے چودہ فروری تو اس حساب سے دسمبر میں کیس کرانا بالکل غلط ہے آپ سیکنڈ ڈاکٹر اپنین لیجئے جو آپ کو چیک اپ کرے اور آپ کے ساتھ چلے یہ ساتھ مہینے میں آپ کو اپریشن کرنا چاہ رہی ہیں چونکہ غلط ہے فاروخ تاریخ نے پوچھا اسلام علیکم میں دو سال پہلے مسکریج ہو گیا تھا آپ دوبارہ کنسیو نہیں کر پا رہی ہوں میڈیسن بھی لیتی اپنے کچھ چیک اپ کروائی ایک تو یہ کیا آپ کو پی سیو اس کا مسئلہ تو نہیں ہوا سیکنڈ آپ کو یہ تو نہیں ہوا کہ آپ کی ایکس ٹھیک نہ بن رہے ہو کیا آپ کی سائیکل پراپر ہے تو یہ تین چیزیں آپ اپنے چیک کروائی اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتا سکوں گی پوش تو پویٹری نے کہا میرا میری بیوی کسی سیکشن ہو گیا ہے ایک منت ہو گیا ابھی مجھے کیا کرنا چاہیے کہ دوبارہ آپ ریوی ہو جائے جی نیکس بیوی کے لیے آپ کو کم از کم دو سال کا گیپ کرنا ہوگا تو پھر آپ امید دیتی ہے یالو کلر کی اور پہلے دن سے دودھ بھی گرا رہی ہے اور مو کے ساتھ ناک سے بھی آتا ہے مجھے یہ ناک سے آنے بات ہے پاکیز شہزادی یہ بہت ڈینجرس ہے آپ اس کو فوراں ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیے اور اس کو چیک اپ کروائیے باقی جو پوٹی آنا ہے دودھ کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو ناک سے دودھ آرہا ہے اس کو ضرور آپ چیک اپ کروائیے بیوٹی کوئی نے کہا ہے میرے حمل کے بعد میرا ویٹ بہت بڑھ کیا ہے اس کا کیسے کم کریں جی ہماری ویڈیو ہوا تھا پہلے میرا ہی تھا ڈیلیوری کے بعد بہت نارمل ہو گیا تھا اب اچانک بڑھنے لگ گیا ہے اور ہارٹ ہوتا جا رہا ہے جبکہ چلتی پھرتی بھی بہت ہوں کرتی ہوں جی اگر آپ چلتی پھرتی ہیں اور کام کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فوڈ چیزیں آپ نے کھائی ہوں جو آپ کے وزن بھرنے کا سبب بن رہی ہے حاضر نارسی نے پوچھا ہے کہ میرے بیبی کا ویٹ کم ہے 39 ویک ہے فورا زیادہ کرنے کا کئی طریقہ بتا دیں اور اگر آپ کہتی ہیں کہ بیبی کا ویٹ نہیں بڑھتا تو پھر ہم پینس کے لئے فور 2 ویک تک کیوں انتظار کرتے ہیں آفٹر 38 ویک بیبی کا ویٹ کیوں نہیں بھر سکتے میں نے ایسا نہیں کہا کہ 38 کے بعد ویٹ نہیں بھرتا میں تو یہ کہتی ہوں 38 کے بعد ہر روز بچے کا آدھا پاؤنڈ وزن بھرتا ہے اور آپ کو چاہیے کہ جو آخری جو مند ہیں اس میں بچے کی ہیلتھ کمپلیٹ ہونے دیں اس کے بعد آپ اینک ہوا کریں اپنی ڈیلیوری کے لئے اور اگر بچے کا وزن کم ہے تو آپ کو اپنی ہی سائزز کیجئے جو میں ریکمنڈ کر چکی ہوں اور اس کے علاوہ دعا کیجئے انم حارس نے پوچھا کہ اسلام علیکم میم میرا آپ پرشن کے بعد کمر درد اور ویڈ کیسے کم کروں بیلی فیٹس خاص اور کچھ بتا دیں پلی جیس کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ دینم آپ اس کو دیکھ اور اس سے آپ فائدہ اٹھائیے شاید آپ راجبوت نے پھوچ چاہے کہ میرا سکس من سٹارٹ ہو رہا ہے میری ایش بہت کم ہے سکس پونٹ وان جس کی وز سے میرے ہاتھ پاؤں بھی بہت سوجن ہے میں کیا کروں کو علاج بتائی جی جو لیور ہوتا ہے بکرے کا اس کو آپ چھوٹے پیس کر تو اس کو فرائی کر کے اپنی فوڈ میں دوپہر کے ٹائم کھایا کریں اس سے آپ فوڈ کے ذریعے تھوڑا ایش بھی ٹھیک ہوگا لیکن آپ کو دوائیاں دی گئی ہیں ان کو لازمی کھائیے کیونکہ آپ کا بلڈ وجہ ہوگی کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہوگی سیکن کوشن یہ ہے کہ بیبی ہیلتی تو ہوتا ہے نا جوی بچہ ہیلتی نہیں ہوتا لیکن اگر آپ ڈائیبیٹک ہوں تو پھر بچہ ہیلتی ہوتا ہے کیونکہ وہ خون میٹھا ہوتا ہے جس کے وقت بچہ ہیلتی ہوتا ہے لیکن اگر آپ ڈائیبیٹک نہیں تو پھر بچہ اتنا ہیلتی نہیں ہوتا جتنا ایک کمپلیٹ بیبی ہوتا ہے سیکن یہ کہ اگر بلڈ آیا ہے تو اس کی کافی ریزن ہو سکتی ہیں تو سب سے کامن ریزن یہ ہوتا ہے کہ کسی دوائی کا انفیکشن ہوا ہے تو یہ آپ کو ڈاکٹر کو جا کے چیک اپ کروانا چاہیے مونہ نے پوچھا کہ میرا بیبی 39 ڈیز کا ہو گیا ہے الحمدللہ میں نے لیکٹیس ملک پورڈر دے رہی ہوں بیبی بات ویک ہو رہا ہے اس پورڈر سے بیبی ہلدی نہیں ہو رہا تک اس سے کنسٹیویشن ہے لیتی ہے کولک ڈرافز اور گھٹی بھی دیتی ہوں اب اس سے فیور بھی ہو گیا ہے گھر کے قریب ڈاکٹر کے پاس گئے جی تو اس نے چھوٹی بوٹلز میں تین سیرپ دیئے اورنج پنک اور ییلو کلر میں بیبی کی ہیلتھ ماشاءاللہ جی تھی بڑے بڑے ویک ہو رہا جی آپ کو اس کا دودھ بدل دینا چاہیے کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا چیک اپ کروا کے دودھ لکھوائیے اور اگر آپ اپنا دودھ پلا سکتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے باقی جو آپ نے سیمٹمز بتائی ہیں وہ اس طرف جاری ہیں کہ آپ ایک گھٹی نہ ویک تک اس کا ریزل دکھئے کہ کیا بچہ اس سے بہتر ہوا یا نہیں ایک ویک میں پتا چلتا ہے ایک آت دن میں نہیں پتا چلتا رو بی شیخ نے پوچھا ہے کہ میرا فرس بی بی ہے اور میرا 35 ویک کمپلیٹ ہو گیا ہے سکین میں امنیوٹک فلویڈ 5 to 6 آیا ہے دکٹر نے فلویڈ بڑھانے کیلئے پورڈر دیا ہے کیا اس سے واتر بڑھ جائے گا پلیز بتائیے جی آپ ہماری ویڈیو دیکھیں جس میں ہم نے امنیوٹک فلویڈ کریں انٹیبارٹی کرنیوٹ پرگنسی اور ہائیجنک بھی رہے دیلی ویس پر دس گلاس پانی بھی پی پھر سیکنڈ میرا 30 ویک سٹارٹ ہو گیا ہے وارگ کرتی سنی دیر کرنی چاہیے اور کب سے ایکسرس ایکسرس ایک ویڈیو الگ سے بنائی گئی ہے اس کو دیکھ اور اس لئے آپ کو یہ پرابلم بار بار ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ پریشان نہ ہوں بس دوائیاں ریپیٹ کر لیجئے اور واق آپ کی کپیسٹی کے اوپر ہے آپ اس کو 20 منٹ سے سٹارٹ کیجئے اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھائیے انہائی فاطمہ نے پوچھا کہ السلام علیکم نومر ریلیوری اس لئے نہیں ہوتی کہ بیبی نیچے نہیں آیا ایسا کیا کرنا چاہیے کہ بیبی ٹائم پر نیچے فکس ہو جائے جی اووک کرنی چاہیے سینیاں چننی چاہیے لونگ سجدے کرنے چاہیے یہ سب کچھ آپ کو کرنا چاہیے اور پرگنسی کو ایک بیماری نہیں بنانا چاہیے بلکہ ایکٹیو ہو کر اس کو انجوائی کرنا چاہیے اس کے علاوہ سب سے ضروری چیز ہے دعا اور دعا تقدیر بدل سکتی ہے روس فنک نے پوچھا ہے کہ سلام میں میرا الیم پی ڈیٹ 31 مارچ تھا اس حساب سے میرا کون سا ویک جا رہا ہے اور ڈاکٹر کے ساب سلٹرسان میں میرا 36 ویک آ رہے ہیں کائنڈلی آپ بتا دیں جی بلکل ٹھیک ڈاکٹر نے بتایا ہے اور آپ کی ایل ایم پی تقریباً بنتی ہے 7 جنوری آپ کی ای ڈی ڈی بنتی ہے تقریباً 7 جنوری اسلام علیکم میرا 31 ویک سٹارٹ ہونے والا ہے تو کیا اس ویک سے آپ کی دیو ایکسرسائز سٹارٹ کر دیں کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں لیکن تھوڑا ابھی بالکل کم کم مقدار میں کیجئے اور جب نائند من سٹارٹ ہو جائے تو پھر آپ اس کو ریگولر پراپر طریقے سے کریں ابھی زیادہ کنسنٹریٹ آپ سیڑھیاں چڑھنے پر اور گھر کے کامکاش پر کریں آئیزہ خان نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم ڈاکٹر میری دو مسکریج ہو گئے ہیں پہرے مسکریج میں 6 ویک میں بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اور سیکنڈ میں بیبی کی گروہت بہت سلو ہو رہی تھی اب میں دوبارہ سکریج پرینگنٹ ہوں اس بار بی گروہت سلو ہے مجھے کیا کرنا چاہیے راکٹر نے کلیکزین آئی وی ایف انجیکشن اور پیسری سجیسٹ کیا ہے سکارڈ ڈفیسٹن ٹین ایم جی بھی دیا ہے جی بلکل آپ اس کو فالو کیجئے اور چونکہ آپ کا کیس ہے وہ تھوڑا کامپلیکیٹڈ ہے اس لئے آپ کو شروع میں تھوڑا بیڈریس پہ ہی رہنا چاہیے اور اپنی فوڈ بہت احتیاط کے ساتھ کرنے چاہیے سیل لیک اور جو ڈاکٹر نے دوائیاں دی ہیں اس نے بلکل بھی ڈاغانہ کریں اور اس کے علاوہ اپنے الٹرسون کے ذریعے منیٹرنگ کرتے رہیے سارا حقیل نے پوچھا کہ اسلام علیکم مہم کیا نیگیٹیو ٹیسٹ میں بھی پرگننسی ہو سکتی ہے میرا پہلے پوزیٹیو آیا تھا پھر ویڈاؤٹ پین ایک ڈرامیسٹر میں بلیڈنگ ہوئی تھی دوبارہ تین منت میں الٹرسون کرائے تو کچھ ہو نہیں ہوا نو پین الحمدللہ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا نیگیٹیو ٹیسٹ میں بھی پرگننسی ہو سکتی ہے جی نیگیٹیو ٹیسٹ میں پرگننسی اس صورت میں ہو سکتی ہے جب آپ اس کو کافی لیڈ چیک کریں جو چیک کرنے سے جو ایج سی جی کا جو لیول ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کئی دفعہ نیگیٹیو آتی ہے پرگننسی لیکن انسان پرگننٹ ہوتا ہے لیکن آپ نے بتایا کہ آپ کا مسکریج ہو گیا تھا اور پین بھی نہیں ہوئی اور اب آپ کی پرگننسی نیگیٹیو ہے اب اس وقت آپ بیسیکلی پرگننٹ نہیں ہے زرینہ کوسر نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم ایک قوم بیبی کو صحیح پوزیشن میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے اگر وہ الٹا ہے اور وہ کتنے ویکس تک اپنی صحیح پوزیشن جی 32 ویک چل رہا ہے اور 32 جو 8 منت کا جو لاسٹ ویک ہے تب تک بچہ اپنی صحیح پوزیشن لے لیتا ہے اگر اس نے لینی ہو تو ابھی آپ کو فوری طور کے اوپر اپنی سیڈیاں چلنی چاہیے واک کرنی چاہیے اور نماز پڑنی چاہیے تاکہ بچہ اپنی پوزیشن لے لے کیونکہ آپ کی پاس ٹائم اب صرف ایک دو ہفتہ ہی رہے گئے ہیں امجد دورانی نے پوچھا ہے کہ میں میرا فرس نورمل لیوری کے بعد سیکنڈ لیوری سی سیکشن ہونے کی چانسز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں کہ ان دفعہ فرسٹ میں کمپلیکشن نہیں آتی سیکنڈ میں ہو جاتی ہے تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر فرسٹ میں بھی نورمل ہوا ہے تو دوسرا بھی نورمل ہو کہ ان دفعہ کوئی نہ کوئی کمپلیکشن ایسی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سیکنڈ ٹائم بھی آپریشن ہو سکتا ہے اللہ عثمان نے پوچھا ہے کہ اسلام ایم پلیز ٹیل میباوٹ فیش وائل یوز ڈورنگ پریننسیز کا کوئی اور نوٹ میل ایم پی ڈیٹیٹیز ایٹین جنوری کینی آئی یوز نوٹ ایم فرم ہونگ کونگ ایٹین جنوری اکورنگلی اگر ایم پی آپ کو تو اس وقت بچہ ڈیلیور ہو گیا ہونا چاہیے تو پھر کی کونسی حساب کی آپ کی ایم پی ہے جو ابھی تک آپ کا بچہ ڈیلیور نہیں ہوا ایم پی ایم پی ایم پی اگر آپ پریننٹ ہیں تو یہ آئیل آپ یوز کر لیں لیکن بہت زیادہ مقدار میں نہ کریں مہ کلی نے پوچھا ہے کہ جی ابھی بھی میں نے اس سوال کا جواب دے دیا ہمہ کہ ایٹھ منت کے انڈ میں بچہ اپنا سر فیکس کر لیتا ہے لائے بہا ہاں نے پوچھے کہ اسلام علیکم میں بھر ترٹی فرس ویک سٹارٹ ہے مجھے ہارٹ بیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے ایسا کیوں کیا کروں جو آرام رہے اور ایٹھ منت میں انجیکشن لگتا ہے کیا وہ ضروری ہوتا ہے جو انجیکشن ہے وہ ضروری ہوتا ہے اور ہارٹ بیٹ اگر بڑھتی ہے تو اپنے کاموں کو بریک دے کر کریں بس میں ریسٹ کر لیا کریں تاکہ آپ کی ہارٹ بیٹ زیادہ نہ بڑھے اور اولا عثمان نے پوچھا کہ ہائی راکٹر میرا ایٹین جنوری ہے کیا میں فیش آئل یوز کر سکتی ہوں بھئی ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹین جنوری اگر آپ کی ڈیٹ ہے تو اس حساب سے تب کا بیبی اکتوبر میں ہو گیا ہونا چاہیے تھا تو یہ آپ مجھے اپنی ڈیٹ سے ہی بتائیے مناہم نے پوچھا ہے کہ کائنڈلی مجھے 38 انڈیز بیبی کی ہیلتھ فیور اور ملک پاورڈر کیلئے کچھ بتائیں لیکچیس چینجز کروا کہ میں نے اسے نان پرو وان موری ناغہ یا میجی ملک پاورڈر دینا چاہ رہی جس سے بیبی کی ہیلتھ بھی ہو رہی اس سے کانسٹیبیشن بھی نہ ہو اور ویبی سانس بھی بہت تیز تیز لیتا ہے اس کی ریزن بھی بتائیے پیٹ بہت ہارڈ رہتا ہے اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جی آپ نے جو دودھ اس کا چینج کرنا ہے اپنی مرضی سے آپ ایک ویک تک اس کو لگتار دیکھی دیکھئے اگر اس سے آپ کی ریکوارڈ نتائج آ جائیں تو آپ اس کو کنٹینیو کیجئے اور اگر آپ کو لگے کہ اس سے فرق نہیں پڑا تو چینج کر دیجئے اس طرح سے آپ ڈیفرنٹ طرح کے دور ٹرائی کیجئے پھر جو آپ کے بچے کو سوٹ کرے اس کا کنٹینیو کر لیجئے حدیثہ منور نے پوچھا ہے کہ میں میرے فرسٹ پرگننسی 36 ویک ہے فرسٹ ڈے ہے بیبی کی پوزیشن بریچ ہے کیا یہ چینج ہو سکتی ہے پلیس ٹیل میں ایکسرسائزز کی ہواک بھی کرتی ہوں بیٹ کوئی فائدہ نہیں ہوا چانس ہوتا ہے چینج ہونے کہ نہیں اب نہیں ہوتا اب آپ اپنا ذہن سیکشن کا بنا لیجئے اور خوش ہو کے اس کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپشن دی ہے کہ آپ چاہے سے زہرن کروائیے لیکن اللہ پاک آپ کو بچے سے نواز رہا ہے تو اس کے لئے پریشان نہ ہو بلکہ اپنے ذہن کو پرپیر کر لیجئے جامعہ دار الاسلام نے پوچھا ہے کہ میں مجھے ماشاءاللہ 30 ویکس ہیں اب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بی بی سر کی جانب سے لنس 7.82 جبکہ پاؤں کی جانب سے لنس 5.41 ہے یہ پریشانکی کوئی بات تو نہیں ہے جی نہیں ہے کیونکہ شروع میں جو سر کا سائز ہے وہ بڑا ہی ہوتا ہے اور تھوڑا لمبا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کی شیف اس طرح کی اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں کہ وہ نارمل ڈیلیوری کے لئے آسان ہو جیسے کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو سے بتا چکی ہوں کیونکہ اس طرح بھی فلیکسبل ہوتا ہے وہ اپنی سائز چینج کرتا رہتا ہے اس کے لئے آپ کو وریڈ ہونی کی ضرورت نہیں ہے صدر نسی نے پوچھا کہ اسلام علیکم میں میرا بیٹا دو ماہ 11 دیز کا ہے اس کی چیسٹ بہت خراب رہتی ہے اس کے لئے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے آپ کو نیبولائز اور سٹیم دینی چاہیے ہم سے دورانی پوچھا ہے کہ سردیوں میں بی 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 کو سردیوں میں کے آئل سے مساج کروا سکتے ہیں سردیوں کے آئل سے سردیوں کا آئل تھنڈا ہوتا ہے آپ کو اس کو دیسی گھی سے یا آپ کو اس کو آلیف آئل سے یا گری کے تیل سے مساج کرونا چاہیے اس میں سردیوں نے پوچھا کہ اسلام علیکم میں میرا 8 بند ختم ہونے ہونا ہوا ہے کیا وائٹیمن ای کی کیپسل لے سکتی ہوں جی آپ وائٹیمن ای کی کیپسل آپ نے آپ کو ریکمینڈ کیے ہیں کیونکہ عام طور پر وائٹیمن ای کی کیپسل تو ریکمینڈ نہیں ہوتے اور اگر آپ کو کیے ہیں تو آپ لے لیجئے اگر آپ اپنی مرضی سے لینا چاہتی ہیں تو اس کے بارے میں ایک دوا ڈاکٹر سے کنفرم کر لیجئے نیلم سلیم نے پوچھا کہ اسلام میں نے بہت بار کوشن کیا ہے ریپلائے نہیں ملا میری لیم پی ٹونٹری فوسٹ میں ہے وی کو ریڈیڈی بتا دیں میں دو ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں ایک نے ستنہ اور بائیس ویک میں اور ایک نے بائیس ویک میں جنڈر بتائی ہے دونوں نے ایک ہی جنڈر کنفرم کیا ہے سیونٹین ویک میں جنڈر کنفرم ہو جاتی ہے پلیز ریپلائے جی ٹونٹی ایتھ میں تک ہوتی ہے اور سیونٹین ٹونٹی ویک میں جو بتائی جاتی ہے وہ کافی حد تک ٹھیک ہوتی ہے لیکن جو ایک زیٹ ہوتی ہے وہ آپ کو ایٹھ منت میں جب اچھا اپنی پوزیشن لے لیتا ہے تب بلکل پرفیکٹ پوزیشن بتا چلتی ہے اور جو دوسرا سوال تھا آپ کا ایل ایم پی کے بارے میں تو اس حساب سے آپ کی ای ڈی ڈی بنتی ہے ٹونٹی ایٹھ آف فیبرری صدرہ نائیم نے پوچھا ہے نسیر نے پوچھا ہے کہ میں روم میں گلاس والا ہیٹر چلانے سے چھوٹے بچوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا گیس والا ہیٹر جی آپ کو اگر روم میں گیس والا ہیٹر چلا رہے ہیں تو ایک بڑے بال میں پانی ضرور رکھ لیا کریں کیونکہ اس سے کمرے میں موچٹر کم ہو جاتا ہے جو بچے کی سکن کے لیے اور سانس کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہدای نے پوچھا ہے کہ سلام میڈم ایکچولی میرا 30 سیکنڈ ویک چل رہا ہے میرا یوری کیسی 7.20 ہے مجھے ٹرائولنگ بھی کرنی ہے میں کیا کروں یوری کیسی ٹھیک ہو جائے یوری کیسی میرے بیبی پر اثر تو نہیں ہوگا نا چیز سے اثر ہو سکتا ہے آپ اس کی پراپر ڈاکٹر سے میڈیسن لکھوائیے جو آپ کی اس کے لیول کو ٹھیک کریں اور اس سے یہ ہوگا کہ پھر آپ ٹرائولنگ بھی کر سکیں گی اور بچے کو خطرہ بھی نہیں ہوگا کیا میں آفتے میں ایک بار فش اور قریب پکوڑے کھا سکتی ہوں جی بالکل آپ کھا سکتی ہیں اویس مگو نے پوچھا کہ سیکنڈ میرا آپریشن خراب ہو گیا تھا بہت ٹریٹمنٹ کے بعد صحیح ہوا اب آپریشن کا کچھ شہریا سن رہتا ہے ایسا کیوں ہے مجھے پٹھوں میں بھی کچھ کچھاؤ ہے کچھ احمد نہیں ہے مجھے پٹھوں کے لیے کوئی اچھی سی دوائی بتا دیں جی آپ کا ایچ بھی چیک کروائیے اور اگر آپ کو آئرن کی کمی ہے تو پھر آپ میتھا کبول کے انجیکشنز لگوالی جی پانچ انجیکشنز کا کورس ہوتا ہے ایک دن چھوڑ کر ایک دن ایک لگتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے آپ چیک کر لیجئے کہ کیا آپ کو واقعی جو پٹھوں میں درد ہے وہ آئرن کی کمی سے ہے اور اور ڈاکٹرس ایک دفعہ سجیشن لے لیجئے کہ کیا میں میتھا کبول کے انجیکشنز لگوالوں ایدنا نور نے پوچھا کہ اسلام میں میرا ماشاءاللہ 31 ویک چل رہا ہے 1 بی بی ہے ایم نومل لیوی چاہتی ہوں ڈائنٹ میری بہت اچھی ہے ماشاءاللہ صرف روڈ جی انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو ضرور نومل لیوی سے نوازے گا اپنی تمام ایفرٹس جاری رکھیں اور دعا بھی عبداللہ ماریا نے پوچھا ہے کہ سی سیکشن کے بعد کمر درد کے علاج بتا دیں جی سی سیکشن کے بعد کمر درد کا علاج بتاؤں یا کمر میں انجیکشن لگنے کے بعد یہ پرابلم کے بارے میں بتاؤں کیونکہ سی سیکشن کے بعد کمر میں درد صرف اسی صورت میں ہوتی ہے اگر آپ کی کمر میں انجیکشن لگا ہو اور اگر کمر میں انجیکشن لگا ہے تو پھر اس کو ٹھیک ہونے میں بہت اٹسا لگے گا سارا وصیب نے پوچھا ہے کہ میرے سیون منٹ سٹارٹ ہو گیا ہے اور لور اپڈومن میں کبھی کبھی پین ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے پین ہوتا ہے جیسے پیریوڈز میں کوئی بات نہیں یہ نارمل ہے اس سے آپ پریشان نہ ہوا کریں ارشا محمد نے پوچھا ہے کہ اسلام علیکم ہاو ٹو کنسیب ویدھ ہائپو تھائی رائرزم تینک یو جی میں کوشش کروں گی اس کے بارے میں میں آپ کو ویڈیو کی ذریعہ بتا سکوں کیونکہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے بلیکن آپ کو ڈاکٹر کی احداد کے پر سٹرکٹلی فالو کرنا پڑے گا کیونکہ اگر اس میں تھوڑی کمی بیشی ہو جائے تو جسے میں ہارمونز کا لیول خراب ہو جاتا ہے اور پرگنسی میں پرابلم ہوتی ہے آمنہ نجیب نے پوچھا ہے کہ نارمل ڈیلیوری کے لیے بیبی کی ہارٹ بیٹ کتنی ہونے چاہیے جی بیبی کی جو نارمل ہارٹ بیٹ ہوتی ہے وہ تقریباً ون فورٹی تک ہوتی ہے کیونکہ بچے کی باڈی چھوٹی ہوتی ہے اس لئے اس کی ہارٹ بیٹ ہم سے ڈبل ہوتی ہے اسے آپ کنٹرول کر نہیں سکتی ہیں اس لئے آپ اس کے بارے میں سوال کر کے کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا سویٹ ایس نے پوچھا ہے کہ یہ تقریباً ایڈ منت کے انڈ میں کرتا ہے امید ہے کہ میں نے آپ سب لوگوں کی سوالوں کے جواب دے دیا ہوں گے اگر کسی کے سوال کا جواب رہ گیا ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اندوبارہ سے اپنا کوئشن کر لیجئے میں انشاءاللہ اسی پوسٹ لگاتی رہوں گی جس میں آپ اپنے کوئشن کر لیں گے اور اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم لوگ نے یہ جو ایک ایفٹ کی ہے فیمیلز کے لیے کہ تمام ان فیمیلز تک پہنچے جو پریگنٹ ہیں اور جن کو اس کی ضرورت ہے اور اس ایفٹ میں مجھے آپ سب بہنوں کے ساتھ کی ضرورت ہے آپ لوگ میری لئے فیملی میمبرز کی طرح ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی دوسری فیمیلز کا بھلا سوچئے میری طرح اور ان تک یہ ویڈیوز پہنچائیے نئی ویڈیو آنے تک اپنا بہت سا خیال رکھئے اللہ حافظ